السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا یہ موڈل نکاہ کے طریقے پر مبنی ہے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نکاہ مسجد میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے بھی اپنا نکاہ کو بڑی سادگی کے ساتھ ہو بہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مسجد میں ہی کیا بغیر کسی جہاز کے بغیر کسی بارات کے اور بغیر کسی رسم کے اور آج جب ہم نکاہ کرتے ہیں تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر ہم اپنے طریقوں پر نکاح کرتے ہیں ہم جب اپنے بیٹے کا نکاح کرنے جاتے ہیں دیکلم بھی چوڑی بارات لے کر جاتے ہیں اور لڑکی والوں پر بوجھ بنتے ہیں اور ان کو پریشان کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری خوب خاطئے توازوں کریں ان سے ذرا سے بھی کمی رہ جاتی ہے تو ہم ان کو گھری کھوٹی بھی سنا دیتے ہیں ہم باراتوں میں پٹاخی بجاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنی خوشیوں کو سلیبریٹ کر رہے ہیں لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے دیئے ہوئے مال کو آگ لگا رہے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے اس کی بات پرس کرے گا ہم نکاح کرنے یعنی سنت ادا کرنے جاتے ہیں تو ڈی جے کو ساتھ میں لے لیتے ہیں یعنی میوزک کو ہم سنت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنی خوشیاں منا رہے ہیں لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم حرام چیز کو سنت کے ساتھ جوڑنے کا گناہ بھی اپنے سر لے رہے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے ہم جب اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہیں تو اس کو لمبے چوڑے جہیز دیتے ہیں بڑے بڑے گیسٹ ہاؤس سجواتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا معلوم اپنی مرضی سے اپنی بیٹی پر سرف کر رہے ہیں ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں رہتا ہے کہ ہمارے ہی سماج میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو غریب ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ یہ انتظامات نہیں کر سکتا وہ اتنا جہاز نہیں جمع کر سکتا تو پھر اس کو رشتے کیسے ملیں گے ان کی شادیاں کیسے ہوں گی آخر کار انجام وہی ہوتا ہے ان کو رشتے نہیں ملتے ان کی بیٹیاں بہت بہت دنوں تک بغیر نکاح کے بیٹھی رہ جاتی ہیں حتیٰ کہ عمروبر بیٹھی رہ جاتی ہیں ان کے ماں باپ ڈپلیشن کا شکار ہوتے ہیں ان کے بھائی اور باپ جب یہ انتظام نہیں کر پاتے تو مجبور ہو کر حرام طریقے سے یعنی غلط طریقے سے پیسہ کمانا شروع کرتے ہیں اور اس حرام کمائی سے اپنی بہن کا اور اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہیں یعنی وہ کبھی چوری کرتے ہیں کبھی ڈاکہ ڈالتے ہیں کبھی رہضہ نہیں کرتے ہیں اور کبھی کسی کا قتل بھی کر دیتے ہیں اور اس حرام کمائی سے اس جرم کے پیسے سے سنت ادا کرتے ہیں یعنی نکاح کرتے ہیں تو اس میں ذمہ دار کون ہے ہم ہی لوگ ہیں ہم لوگوں نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ ایک سنت ادا کرنے کے لیے لوگوں کو جرم کرنا پڑتا ہے اور اس کا گناہ بھی ہمارے سر آتا ہے اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے اب ہمیں واپس پلٹنا ہے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی طرف اور ہم سادگی کے ساتھ نکاح کرنا ہے ہم اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم خود بھی گناہ گار ہوں گے ہم دوسروں کو بھی پریشان کریں گے اس لئے آپ ہمیں چاہیے کہ ہم نکاح کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں یعنی سنت کو ادا کر رہے ہیں تو سنت کے طریقے پر ہی ادا کریں آپ امیجن کے جئے اگر آپ سنت نماز پڑھیں گے تو آپ اپنے طریقے پر پڑھیں یعنی ہم جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ہم ایسے نہ پڑھ کے دوسرے طریقے پر پڑھیں ہم پہلے سجدے میں چلے جائیں بعد میں کھڑے ہو کر ہم سور فاتحہ پڑھیں تو کیا نماز صحیح ہوگی نہیں ہوگی وہ طریقہ غلط ہو جائے گا اور ہم گناہ گار ہو جائیں گے تو نکاح بھی تو سنت ہے پھر سنت کو ہم سنت کے طریقے پر کیوں نہیں ادا کرتے اسی لئے ہم اتنے تمام گناہوں کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کے سنت کو سنت کے طریقے پر ہی ادا کریں جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ